دوستو اگر آپ ہاردک پانڈیا کو بہترین کھلاڑی مانتے تو ویڈیو کو لیکس ضرور کیجئے گا دوستو ایپیل 2022 بہتی شاندار طریقے سے کھیلا جا رہا ہے اور پرتی ایک مقابلہ بہتی اتصا کے ساتھ پرتی ایک ٹیم کھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور حال ہی میں ہوئے گجرات اور کولکاتا کے بیچ خطرناک مقابلے میں گجرات کی ٹیم بہتر پردرشن کرتی ہوئی دکھائی دیئے اور اس مقابلے میں ہاردک پانڈیا کی پتنی نتاشا بیچ میدان پر ناچنے لگی جس کے بعد ویریندر سیواک کی بھی ہنسی نکل گئی تو چلیے دوستو آپ کو بتاتے ہیں آخر کیا ہے پورا ماملہ لیکن اس سے پہلے ہاردک پانڈیا اور آندرے رسیل میں سے کون ہے بہترین کھلاڑی اس بات کا جواب ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دوستو آئی پیل 2022 میں زیادہ تر ٹیم شاندار پردرشن کر رہی ہے اور ایسے میں دو خطرناک ٹیم گجرات اور کولکاتا کے بیچ ایک شاندار اور رومانچک مقابلہ دیکھنے کو ملا اور دونوں ہی ٹیمیں اس سال بہترین پردرشن کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور دونوں ٹیموں کی پہلی بار آمنہ سامنا ہوتے ہوئے دکھائی دیا جس میں گجرات کی طرف سے ہاردک پانڈیا نے کپتانی کری تو وہیں کولکاتا کی طرف سے شریس ائیر کپتانی کرتے ہوئے نظر آئے اور دونوں ہی کھلاڑیوں نے اس ٹونیمنٹ میں بہت ہی بہترین پردرشن کیا ہے اور سب سے پہلے ہاردک پانڈیا نے ٹاوس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور کولکاتا کو گیندوازی کے لیے آمنترت کیا اور پہلا وکیٹ شبمن گل کے ساتھ رنگ کے روپ میں گر جانے کے بعد کپتان ہاردک پانڈیا وکیٹ گرنے کے ترند بعد میدان پر آ گئے اور بلے بازی کا مورچہ سمالا اور انہوں نے تیز ترار بلے بازی پرارم کر دی اور ہاردک پانڈیا کی سٹھ سٹھ رنگ کی پاری کی بدولت گجرات کی ٹیم ایک سو چھپن رن نو وکیٹ کے نقصان پر بیس اوور میں بنا پائی جس میں انتیم اوور میں آندرے رسیل نے گجرات کی ٹیم کے چار وکیٹ لے لیے کچھ وکیٹ کے گر جانے کے بعد ہاردک پانڈیا کی پتنی اتنی زیادہ خوش ہوئی تھی انہوں نے بیچ میدان پر ہی خوش ہو کر اتساہ سے ناچنا پرارم کر دیا جسے دیکھ سبھی لوگ حیران ہو گئے اور درشک بھی منورنجن کے ساتھ ان کا اتساہ وردن کرتے ہوئے اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے لگے اور ایسے میں ہی مقابلے میں کومنٹری کر رہے ہیں وریندر سیواک کی بھی ہسی نکل گئی اور کہنے لگے کہ بیچ بیچ میں کھلاریوں کا اتساہ وردن کے لیے ایسے منورنجن کا کاررے بھی ہونا چاہیے اور اس سے کھلاریوں کے اوپر سے مانسک دباؤ بھی چلا جاتا ہے اور کھلاری بہترین پردرشن کرتے ہوئے دکھائی بھی دیتے ہیں اور ہاردک پانڈیا کی پتنی نتاشا ہاردک پانڈیا کے بہترین پردرشن کے لیے انہیں ہر مقابلے میں اتساہ وردن کرنے کے لیے مقابلہ دیکھنے کے لیے آتی ہیں اور اپنے ساتھ ساتھ ٹیم میں سفورتی لانے کا کاررے کرتی ہیں اور گجرات کی ٹیم کو بیچ بیچ میں مانسک دباؤ سے باہر کرنے کے لیے نتاشا منورنجن کا کاررے کرتی ہیں جو بہت ہی زیادہ دباؤ گجرات کی ٹیم کے اوپر سے ہٹاتا ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے دوستو نتاشا کا اتساہ ہاردک پانڈیا کی ٹیم کو جیت کے لیے پریریت کر رہا تھا یا نہیں اپنی رائے ہمیں نیچے دیئے گے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے دھنیواد